السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں کیل مہا سے آ جاتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے پانچ نسخے دیسی نسخے جو آپ خود اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بتائیں گے اور اگر آپ اس کو آزماتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ چہرہ بھی خوبصورت ہوگا چاند کی طرح چمکدار ہوگا اور اسی طرح کیل مہا سے وغیرہ اگر آپ کے چہرے پر دانے وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوتے نظر آئیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے آپ کے کچن میں وہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود رہتی ہیں آپ خود تیار کر کے خود اس کو بنا کر آپ استعمال میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ چہرہ بہت خوبصورت ہو جائے گا اور کسی بھی قسم کے ادھر ادھر سے جو کیمیکل والی کریمز ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آج لوگ کیمیکل والی کریم لگا لگا کر چہروں کو برباد کرتے ہیں لیکن جو دیسی نسخے ہیں جو ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی ہے تو آئیے ہم نسخوں کو سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے نمبر ایک ایک چمچ سے لے کر چار چمچ تک ڈال چینی کا پاؤڈر لینے آپ کون سا چمچ وہ چھوٹا چمچ چائے کا سپون جسے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو چھوٹا چمچ استعمال ہوتا ہے تو ایک چمچ سے لے کر چار چمچ تک جتنا آپ کو بنانا ہو ٹھیک ہے ڈال چینی پاؤڈر لینے اور دو چمچ شہد لینے دونوں کو پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنانے کے بعد اسے آپ اپنے چہرے پر لگا لیں اور لگانے کے بعد تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ اس کو تھنڈے پانی سے دھولیں کچھ دنوں تک آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ چہرے پر چمک نظر آئے گے تین سے چار دن کے اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے چہرے پر جو کیل محاسا وغیرہ تھا وہ داغ دھبے وغیرہ تھے وہ ختم ہو جائیں گے یہ پہلا نسخہ تھا دوسرا نسخہ دو چمچ جو چائے کا چمچ ہوتا ہے دو چمچ نمبو کا رس لے لیجئے اور دو چمچ دہیر اور ان دونوں کو ملا کر آپ پیسٹ بنا لیں اور اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر لگا لیں تیس منٹ تک آپ اپنے چہرے پر لگائے رکھیں اور تیس منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے آپ تھنڈا پانی مطلب یہ کہ اس کو برف میں جمع کر نہیں جو نارمل تھنڈا پانی رہتا ہے اسی طرح اس پانی سے آپ اپنے چہرے کو دھو لیں کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ جو ہے چہرے پر چمک نظر آ رہی ہے تیسرا نسخہ ہے دو چمچ شہد لیں اور دو چمچ کافی لے لیں اور دونوں کو ملا کر پیسٹ بنا لیں اور پیسٹ بنانے کے بعد اس کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں دس سے پندرہ منٹ تک آپ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد ہلکا گرم پانی گنگنے گرم پانی سے آپ چہرے کو ساف کر لیں انشاءاللہ اس سے بھی سکیل محسوس وغیرہ ختم ہو جائیں گے چوتھا نسخہ ہے ناریل ملک آپ لے لیں اور چائے کے چمچ سے ایک چمچ حلدی لے لیں یعنی جو ہے آدھا گلاس ناریل ملک لے لیں اور اس میں جو ہے ایک چمچ آپ حلدی پاورڈر ڈال دیں اور دونوں کو پیسٹ بنا کر اتنا گاڑا ہو جائے کہ آپ اپنے چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ تک آپ اپنے چہرے پر لگا کر اسے چھوڑ دیں اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے آپ اپنے چہرے کو ساف کر لیں کچھ دنوں تک آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا نمبر پانچ پانچوہ نسخہ ہم آپ کو بتانے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چمڑی میں چکناہٹ ہوتی ہے چہرے وغیرہ پرتیل کی طرح چکناہٹ پھائی جاتی ہیں تو اس چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے اور چہرے پر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم پانچوہ نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو چمچ آپ الویرہ لے لیں اور چائے کے ایک چمچ کے برابر آپ حلدی لے لیں اور دونوں کو پیسٹ بنا لیں پندرہ سے بیس منٹ تک آپ اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائے رکھیں اور پھر گرم پانی سے آپ اسے دھو لیں انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ چہرے کے اندر چہرے کی چمڑیوں پر جو چکناہٹ تھی وہ چکناہٹ دور ہو جائے گی تو ہم ادھر ادھر سے جو کریم وغیرہ مانگا کر استعمال کرتے ہیں مہنگے مہنگے داگ دھبے بھی نہیں جاتے ہیں اور اوپر سے کوئی نہ کوئی چمڑے میں کوئی پرابلم سکین پرابلم شروع ہو جاتا ہے تو یہ سب دیسی علاج ہیں اس کا کوئی سائی ڈیفیٹ نہیں رہتا ہے آپ اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو بنا کر استعمال کر کے آپ اپنے چہرے کے اندر خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ پانچ نسخے تھے جو ہم نے آپ تک پہنچا ہے گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اگر کسی کو بھی اس طرح کی ضرورت محسوس ہو تو وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر بیٹھ کر اس طرح پیسٹ بنا کر علاج کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ